موٹر ویپر جب آپ چل رہے ہوں گے تو اس طرح کیسز آپ دیکھیں گے لازمی طور پر دیکھیں میں ایک سو بیس پہ چل رہا ہوں سیکر لین میں چل رہا ہوں جو کہ میری لین ہے پراپر اور ایک گاڑی جا رہی ہے تھرڈ لین میں یعنی رائٹ والی لین میں جا رہی ہے کنٹینیو لیکن وہ ایک سو بیس سے تھوڑی سی نیچے بھی ہے ٹھیک ہے ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ یار اوور ٹیک کروں تو اس کو ابھی رانگ سائیڈ سے اوور ٹیک کرنا پڑے گا یعنی لیفٹ سائیڈ سے سیکر لین سے تو اس کو میں نے ایک دپر بھی دیئے لیکن یہ بھائی جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ بھائی میں نے اوور ٹیکنگ لین میں ہی جانا ہے میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اچھا اس کے نقصانات ہوتے ہیں نا نقصانات ایک تو آپ جو پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے کچھ گاڑیاں اوور سپیڈ بھی ہوتی ہیں تو وہ اگر آپ کو رانگ سائیڈ ایک تو اوور سپیڈ ہوں گی دوسرا رانگ سائیڈ سے جب آپ کو اوور ٹیک کریں گی تو پھر کیا ہوگا ان کے لیے خطر اور آپ کے لیے بھی خطرہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ تز بزب کا شکار ہو جائیں گے آپ سوچیں گے کہ یار وہ ایک گاڑی سپیڈ میں آ رہی ہے میں اس کو لین دوں یا میں اس کو راستہ دوں آپ لین چینج کریں گے وہ جو ہے چاہے گا کہ نہیں میں اس کو غلط لین سے اوور ٹیک کر لوں تو یہ بندہ جو ہے نا وہ پھر کنفیون کا شکار رہتا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ جب اس طرح تھرڑ لین میں جا رہے ہوں گے نا تو وہ جو آپ کو گرین سٹریپ نظر آ رہی ہے نا ان کو کہتے ہیں انٹی گلیر شیلڈ اچھا انٹی گلیر شیلڈ میں سے کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی جانور آ جائے کوئی کتہ آ سکتا ہے کوئی کتے کا بچہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی گیدر وقیر آ سکتا ہے کوئی انسان بھی آ سکتا ہے تو آپ کو وہ اچانک سے نظر آئے گا اور آپ کو ٹائم نہیں ملے گا لین کو چینج کرنے کا یا جو ہے اپنی گاڑی کو سمالنے کا ٹھیک ہے آپ اس گاڑی کو اس جانور کو ہٹ کر دیں گے تو پھر ہوگا کیا آپ کے لئے پریشانی آپ کی گاڑی جو ہے وہ امبیلنس ہو سکتی ہے ٹرن ٹرٹل ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ یعنی کافی جو ہے نا وہ آپ کا جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے وہ احتیاط کے طور پہ آپ اس کو بھی ذہن میں رکھ کے اپنی لین میں چلیں تھر لین میں نہ آ چلیں اگر آپ سیکر لین میں ہوگے نا چاہے پھر آپ کے سامنے اس طرح کوئی جو ہے وہ جانور آ جائے یا کوئی انسان بھی آ جائے نا تو آپ گاڑی کو سنبھالنے کی پوزیشن میں کم سے کم ہوں گے آپ کو ایک لین جتنا فاصلہ مل جائے گا آپ گاڑی کو ہلکا سا بریک بھی لگا سکتے ہیں گاڑی کو آپ تھوڑا سا ہلکا سا ٹرن بھی لے سکتے ہیں یعنی اگر آپ وہاں پریزنٹ مائنڈ ہوں گے تو آپ گاڑی کو جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں اور جانی اور مال نقصان سے بج سکتے ہیں تو یہ اس کے فائدے ہوتے ہیں اور تیسرا ڈسپلین نظر آتا ہے فرسٹ لین جو ہے وہ سلو گاڑیوں کے لیے ہوتی ہے سیکر لین ایک سو اور ایک سو بیس کے درمیان جو گاڑیاں چل رہی ہیں کار اور جیپ کی کٹیگری وہ سیکر لین میں چلیں گی اور تھرڈ لین صرف اور صرف اوور ٹیکنگ کے لیے ہوتی ہے کار جیپ کے اوور ٹیک کے لیے جو فرسٹ لین ہوتی ہے نا وہ لیفٹ لین ہوتی ہے ہمارا یہ جو ہے نا وہ ایک غلط کانسپٹ ہے فرسٹ لین جو لیفٹ لین کو ہم لوگ تھرڈ لین کہتے ہیں اور جو رائٹ لین ہوتی ہے اس کو ہم فرسٹ لین کہہ دیتے ہیں اس طرح یہ کانسپٹ بھی غلط ہے ٹیک ہے جو فرسٹ لین ہوتی ہے وہ لیفٹ والی لین ہوتی ہے اس کے اوپر جو گاڑیاں ہیں وہ ہیوی ٹریفک یعنی لٹی وی ایچ ٹی وی پی ایس ویز اور مال بردار جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا گوڈز ٹرانسپورٹ ویہیکلز وہ ساری چلتی ہیں اور فرسٹ لین میں وہ تمام گاڑیاں بھی چلیں گی ارسپیکٹیو آف ٹائپ آف ویہیکل جن کی سپیڈ ہنڈریڈ سے کم ہوگی ٹیک ہے تو یہ میں ویڈیو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں بارال آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بھئی آپ نے اپنی لین میں ہی چلنا ہے جو آپ کی لین ہے اس سے ڈسپلین ظاہر ہوتا ہے آپ کی سیفٹی ہوتی ہے اور آپ کی جانی اور مالی نقصان سے آپ بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسروں کے لیے بھی آپ مددگار ثابت ہوتے ہیں اچھا آپ ہی دیکھیں یہ میں نے ایک سو بیس پہ ہی اس گاڑی کو کراس کیا ہے ٹھیک ہے ایک سو بیس کی سپیڈ سے یہ تھوڑا سا کم چل رہی تھی اور تھرڈ لین میں مسلسل چل رہی تھی اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے میں کسی کا مزاک نہیں اڑا رہا ہوں یہ کیسز آپ کو میں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لائیو میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں سے سیکھیں اور دوسروں کے لیے رکاوٹ کا سبب نہ بنیں ٹھیک ہے جی تینکیو ویری مچ اللہ حافظ